آج کا ٹپ یہ ہے کہ جب ہم دودھ کی پتیلی خالی کرتے ہیں تو اس کی جو چکنائی ہے وہ رہ جاتی ہے اس میں اور اس کو ہم دھو دیتے ہیں پانی سے جرم پانی سے تو ہم کیسے اس کو چکنائی کو ضائع کیے بغیر استعمال میں لاسکتے ہیں آج میں آپ کو یہ ہی بتانے والی ہوں تو کیا کرنے والی ہوں میں اس کے ساتھ یہ میں نے بلائی بھی نکال لی دودھ بھی نکال لیا یہ دیکھیں لیکن چکنائی جو ہے وہ ساتھ لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اب ہم اس میں آٹا گون دیں گے دیکھیں میبرز آٹا لگن گیا اور جو پتیلی ہے دودھ باری وہ بھی اچھے سے کلیر ہو گئی جتنی بھی چکنائی ہے وہ اس آٹے میں گون چکی ہے اور یہ پتیلی جو ہے بلکل ساف ہو چکی ہے کیسا لگا آپ کو یہ ٹیپ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ٹپ کے ساتھ کسی اور دن تب تک کے لیے اللہ حافظ